نمازکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل پر آر ایس ایم ایس ایس بی جی ای سیول ڈگری کی انفورمیشن آپ کے شاتھ آج شیئر کریں گے بورڈ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کافی سکتی سے نردیش ڈالے ہیں کہ اس بار ایگزام کنڈکٹ کروانے کا کیا پروسیزر رہنے والا ہے اس سے پہلے ایک ڈپلومہ کی چھوٹی سی جانکاری آپ کو دیتے ہیں نوٹیفکیشن آیا ہے بورڈ کا کہ ڈی وی کے ساتھ دن کے بعد فائنل ریزلٹ ہے وہ جاری کر دیا جائے گا تو ان کے لئے ڈی وی کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ان کا ریزلٹ جاری ہو جائے گا کیا پروسیزر رہے گا وہ پورا کا پورا بورڈ فولو کرے گا اس نوٹیفکیشن کے انصار اب بات کریں اپن ڈگری کے ایجام کی کافی لمبا ٹائم لگ گیا اس کو لیک کے میٹر کے کارن اور پھر آخر وہ دن آ گیا جس کا سبی کو انتظار تھا تو مارچ دوزار بیس میں نوٹیفکیشن آیا تھا اور اس ٹائم جو دسمبر میں ایجام ہوا تھا وہ لیک ہو گیا اور پھر آج دوبارہ اس کا ایڈمیٹ کارڈ آ رہا ہے اور بارہ تاریخ کو اس کا ایجام ہونے جا رہا ہے کافی سخت نردیس دیئے گئے ہیں کیا نردیس ہے وہ آپ اس ویڈیو میں پوری دیکھ کر سن سکتے ہیں چار ڈیپارٹمنٹ ہے جن کے لئے ایجام ہو رہا ہے پی ڈیولوڈی پی ڈیولو آر ڈی اور راجتان راجے کرسی ویپنن بورڈ دو گھنٹے کا سمیہ ہوگا دس سے بارہ بارہ ستمبر کو ایجام ہوگا ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ تین ستمبر یعنی آج سے ہی بورڈ کی افیشل ویب سائٹ پہ اپلبد رہیں گے بورڈ نے سخت نردیس دیئے ہیں ان میں کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے وہ ریل بس کے اوپر بیٹھ کے یا مطلب کوئی بھی اے سرکشی طریقے سے سفر نہیں کرے گا ڈیڑھ گھنٹے سے پرو اس کو اپستیتی دینی ہوگی ایجام سٹارٹ جیسے دس بجے ہے تو وہاں پہ اس کو ساڑھے آٹھ بجے پہنچنا پڑے گا اس کی وہاں پہ تلاشی لی جائے گی اور کوویڈ نائنٹین کے جو نیم ہیں ان کا بھی سکتی سے پلن کروائے جائے گا وہاں پہ سینٹر پہ تاپان ماپی سینٹائزر وغیرہ کی بیعوستہ کی جائے گی سینٹر پہ تلاشی میں سہوک دینا پڑے آپ کو پوری سکتی اس بار برتی جاری ہے سینٹر پہ ایڈمنٹ کارڈ کے ساتھ ایک رنگین فوٹو لے کے جانا ہے ایک آئیڈی لے کے جانا ہے رنگین فوٹو کا جو سائز ہے وہ ڈھائی سینٹی میٹر انٹو ڈھائی سینٹی میٹر کا ہونا چاہیے اور جو بول پہن ہے وہ پاردرشی اور نیلے رنگ کا ہونا چاہیے نیلے رنگ کی شاہی کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھر جا سکتے آپ جو گلز ہے بوئے جوان کے لیے الگ الگ انہوں نے ڈریس کورڈ بھی فکس کیے ہوئے ہیں جیسے آپ کوئی بھی بڑے بٹن والا یا بیلٹ وغیرہ کچھ نہیں وہاں پہلا ہوئے آپ کے لیے شوز نہیں پہن کے جا سکتے ہوای جپل میں جانا پڑے گا گلز کے لیے وہ لاکھ کی چوڑیاں بغیرہ مطلب کچھ بھی ایکسٹرا ڈائیمنڈ رنگ بغیرہ کچھ بھی نہیں ڈال کی جا سکتے آپ وہاں پہ گھڑی بغیرہ کیلکولیٹر وائٹنر موبائل بغیرہ کچھ نہیں لے کی جا سکتے سکھ درم کے سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو جو چار بارہ دو جار انیس کو گرہ ویبا کا ایک نوٹی پیسن ہے ان کو فولو کرتے ہوئے سینٹر پر ڈیٹھ گھنٹے پہ لے پہنچنا ہے ان یموں میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے اس پہ وہاں پہ جو چیکر ہیں ان کو آپت ہی ہوتی ہے تو وہ ان کا سیو کرے گا جیسے کی اس کی پوری چیکنگ ہوگی وہ ان میں پورا سیو کرے تاکہ ان کے جو دھارمک سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی دکت نہ آئے مطلب جو پگڑی بغیرہ ہوتی ہے چیکنگ کرنے کے لئے پوری پروسیس ہے جو اس نوٹیفکیشن میں دیو یہ ہے آپ وہ نوٹیفکیشن پڑ سکتے ہیں سکھ دھرم کے سٹوڈنٹ کو خاص طور پر دھیان رکھنا ہے وہاں پہ پورا سیو کریں کیونکہ یہ کوئی دھرم سے سمجھت نہیں ہے یہ شرف ایکزام ہے اس کو فیر طریقے سے کنڈکٹ کروانے کے لئے کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہے جو اپنا ایکزام ہونے کے بعد ان کا جو ٹائم ہوگا اس انسار وہ